موسیقی سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا کراچی میں چھٹے روز بھی مستدھار بارش زلہ جنوبی ڈوب گیا بنس روڈ ایمیجنہ روڈ سادر اور لیاری سمیت کئی علاقے پانی پانی شہر کے کمرشل ہب آئی آئے چندریگا روڈ پر کشتیاں چل گئیں کلفٹن اور ڈیفنس میں بھی سڑکیں تالاب بن گئیں متعدد گاڑیاں اور مرسائکلیں خراب ہوئیں شہری گھنٹوں خوار ہوتے رہے نالے بھی اُبلتے رہے پاک فوج امدادی سرگرمیوں میں پیش پیش نکاسی آپ کا کام جاری بارش ہوتے ہی بجلی بھی غائب کہ الیکٹرک کے ڈھائی سو فیڈر سٹرپ کر گئے شہریوں کو مویشیوں کی حفاظت کی فکر لگ گئی بیشتر عید گاہوں میں پانی بھر گیا قربانی کیسے کریں نماز کہاں پڑھیں شہری پریشان ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ بارش ہوتی ہے اور زیادہ پانی آتا ہے لوگوں کی زبان پر شکوے پورا حال ہے ان کو اپنے اپنے ووٹوں کی پڑی ہوئی ہے اہر روڈوں کا کوئی نہیں سوچتا ہر سال ایسا ہوتا ہے بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہے تو زیادہ پانی آتا ہے عید روڈ پر ہمارا پاکستان کا یہ معاشی حب ہے اس کے باوجود یہ حال ہے آپ دیکھ لیں بلوجستان میں توفانی بارشوں کی حلاقت خیزی مزید دو روز تک مستدھار برسات کی پیشکوئی صوبے میں اموات کی تعداد اٹھاون تک پہنچی پی ڈی ایم اے کے مطابق چار سو چھتیس مویشی حلاق شہ سو ستر گھروں کو نقصان پہنچا کوئٹا چمن شہرہ سیلابی ریلے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند چمن کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع گوادر کوہلو اور پسنی میں بھی شدید بارش پاک بحریہ کا ریلیف آپریشن جاری کور کمانڈر کوئٹا نے اسیول انتظامیہ کو ہر ممکن تاب ان کا یقین دلائیا وزیراعلا بلوجستان عبدالقدوس وزنجو کا متاثرہ خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان ادھر پنجاب اور خبر پختونخواہ میں مونسون کا زور راولپنڈی اسلام آباد میں دھواندھار بارش اسلام آباد کا سیکٹر ایچ تیرہ اور راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیرہاب نالالائی میں پانی کی سطح میں اضافہ مونٹرنگ جاری راولپنڈی سے ہریپورتار جانے والی سڑک کا مرکزی پل بہ گیا سوابی میں سیلابی صورتحال چھت گر جانے سے دو افراج جان سے گئے بدین میں آسمانی بجلی گر جانے سے دو افراج جان بہاق اپٹ آباد، مریعہ آزاد کشمیر، گجراوالا، فیصلہ باسیالکوٹ سکھر اور خیرپور سمیت کئی شہروں میں بھی برسات کل عید ہے اور ملک بھر میں بارشیں مویشی منڈیوں میں دام کم ہو گئے خریداری تیز ہو گئی کراچی میں بکروں کی فروغ میں کمی بیوپاریوں کا نقصان ہونے کا شکفہ لاہور میں بیشتر جانور بک گئے بھاو تاؤ زوروں پر اسلام آباد میں شہریوں کو سستے جانوروں کی تلاش ایک سے دوسری منڈی کے چکر پر چکر قصابوں نے بھی چھوڑیاں تیز کر لیں عوام کی جیبوں پر چلیں گی واسنی قصائی بھی کریں گے کمائی، بڑی عید پر مسالوں اور سبزیوں کی قیمت آسمان چھننے لگی پیاس، ٹیماتر، لیمو، دھنیا اور حریمش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ اس صیفہ دو گھر جاؤ اسری لنکا میں ہزاروں مظاہرین کرفیو اور رکاوٹیں توڑ کر صدارتی محل میں داخل ہو گئے صدر راجہ پاک سے فرار ہوئے پولیس نے ہوای فائرنگ اور وارٹر کینن کا استعمال کیا جھڑپوں میں چونتی سفرہ زخمی کولمبو میں غیر معینہ مدت تک کرفیو بڑھا دیا گیا مشتعل مظاہرین گال اسٹیڈیم میں بھی جاگوسے آسٹریلیا اور اسری لنکا کا میچ کچھ دیر کے لیے روکنا پڑ گیا قومی کرکٹ ٹیم بھی کولمبو میں ہی موجود ہے آج ہونے والا پریکٹس سیشن منسوخ پی سی بی کے مطابق صورتحال پر گہری نظر ہے سری لنکا ان کرکٹ بورڈ سے رابطے میں ہیں سردار آیاز صادق نے وفا کی اور خارج سلمان رفیق نے صبائی وزیر کے عہدے سے استیفہ دے دیا دونوں لیگی رہنماوں نے زمنی انتخابات کی مہم میں حصہ لینے کے لیے استیفہ دیئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے خارج سلمان رفیق کا استیفہ منظور کر لیا قانون مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں ان کے خلاف کاروائی کر سکتا ہوں لیکن چونکہ اس واقعے میں خواتین اور بچے انوالو ہیں میں نے اس قانونی کاروائی سے اجتناب کا فیصلہ کیا ہے ریسٹورانٹ میں پیش آئے واقعے پر احسن اقبال کا بڑے دل کا مظاہرہ بتتمیزی کرنے والوں کو معاف کر ڈالا پریس کانفرنس میں کہا عمران خان انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں عمران نیازی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھیک دیتے ہیں جانگیر خان ترین اور علیم خان مدد نہ کرتے تو عمران خان دھکے کھا رہے ہوتے تو یہ آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا سیاست کے اندر اس کی حکومت نہ بن سکتے علیم خان اس کے جلسے بھرنے کے لیے اپنے وسائل استعمال نہ کرتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حل ہوتا ایک طویل لسٹ ہے ہر کسی کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھیک دیا عمران خان بتائیں انہیں کون دیوار سے لگا رہا ہے چہدری شجاعت حسین کا سوال بولے پرویز الہی سے کوئی اختلاف نہیں پنجاب میں صاف اور شفاف زمنی الیکشن ہونے شاہیے ہارنے بالا جیتنے والے کی فتح تسلیم کرے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے رابطہ عید کی مبارک بات دی ترکیہ صدر طبح کن سیلاب کے متاثرین کے لیے دعا گو آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستان کو حمایت کا یقین دلایا دونوں رہنماؤں میں دو طرف تعلقات تجارت تبانائی اور دیگر اہم شعبوں میں تابون مزید بڑھانے کا آزم امریکہ میں پاکستانی سفیر سردار مسود خان کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات پاک امریکہ سفارتی تعلقات کی پچھتروی سالگرہ پر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا آزم سردار مسود خان نے کہا امریکی صدر سے ملاقات باعث اعزاز ہے مسجد الحرام اور مسجد نوی میں نماز عید کا روح پرور اجتماع یو اے ای سمیت خلیج ممالک میں عید کا پہلا دن اہل ایمان نے اللہ کی رحم جانور قربان کر کے سنت ابراہی میں ادا کی امریکہ کینیڈا اور برطانیہ میں بھی عید الازع کی رونقیں سابق وزیر اعظم میاں محمد عواز شریف نے لندن میں نماز عید ادا کی ملکی سلامتی اور پاکستانی عوام کے لئے خصوصی دعائیں کی سیکٹری جنرل اقوام متحدہ اور امریکی وزیر خارجہ کی اہل اسلام کو عید کی مبارک بات اید الازع پر گلی محلے چھوٹے بڑے شہر سب کچھ ساف سترا نظر آنا چاہیے وزیر اعلا پنجاب حمزہ شہباز نے انتظامیہ کو ٹاسک سومتیا کتاہی برتنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی وارننگ دے دی وزیر اعلا پنجاب نے کہا تمام انتظامات کی نگرانی وہ خود کریں گے جپین کے سابق وزیر اعظم شنزو اعبے کی آخری رسومات منگل کو ادا کی جائیں گی پارٹی رہنماؤں کا خراج عقیدت سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات پر سیاہ لباس پہننے کا فیصلہ پولیس کا کہنا ہے کہ شنزو اعبے پر فائرنگ کرنے والے ملزم سے تفتیش جاری ہے ملزم نے دوران تفتیش قتل کا اطراف کیا ہے نانگا پربت پر پھسنے والے کو پہما شہروز کا شیف لاہور پہنچ گئے ائرپورٹ پر عزیز و اقارب نے استقبال کیا شہروز کا شیف نانگا پربت کی چوٹی سر کر کے واپس آئے واپسی پر کیمپ سے رابطہ منخطہ ہو گیا تھا